اسلام علیکم ویورز کیا حال چال ہے سبھی امید ہے خیریت سے ہوں گے آپ لوگوں نے میرا ٹائٹل تو بڑھا ہوگا مجھے یوٹیوب کی طرف سے پہلی انکم ملی صبح کا شاپر تھا شاپ کلوز کی اور ابو بیٹھے ہوئے تھے شاپر میں نے کہا چلو گھر چلتے ہیں ابو کو میں نے اپنے ساتھ بٹھایا اور ہم چل پڑے گھر کپڑے وغیرہ چینج کی اور میں نکل پڑا نارول کی طرف میں نے اپنے جو چھوٹے بہن بھائیوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ اگر مجھے یوٹیوب کی طرف سے انکم ملتی ہے تو میں آپ لوگوں کو ٹریٹ دوں گا ہم تین بائیک پر بیٹھے اور ہمارا کیونکہ شہر جونسن ہے نارول ہے وہ تقسیب ہم سے دس کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے تو ہمارا جو نارول کا سب سے مین ریسٹورنٹ ہے زیڈ ایف سی میں سب کو لے کرنا ہے زیڈ ایف سی آ گیا بچے کیونکہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بھائی ہم نے پیزا کھانا ہے کافی دن سے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے بھائی ہمیں پیزا کھلا کے لاؤ چلو جی سب کو میں لے کر آ گیا شہر اور انہی کی دعا ہے کہ یہ ایکسائٹنگ تھے کہ بھائی کو پیسے ملے اور ہم چلیں شہر تو پیسے بھی ان کی دعا کی وجہ سے ملے تو ہم آگے شہر ہم نے سب سے پہلے آرڈر کیا بھائی کو پیزا اور کچھ فرائز کو آرڈر کیا تھوڑا سا ویڈ کرنے کے بعد ہمیں تو فرائز مل گئی اور پیزا تقریباً بیس سے پچیس منٹ میں ملنا تھا انتظار کرنے کے بعد پیزا بھی سرو ہو گیا کیونکہ بچے بہت زیادہ بھوکے تھے تو سب نے ابھی کھانا بھی نہیں کھایا تھا مغرب ڈم ہم نکلے تھے تقریباً تو سب ہی ہم آگے شہر اور اب دیکھیں ہم نے پیزا آرڈر کیا اور سب ہی بچے بہت زیادہ ایکسائٹنگ ہے پیزا ملنے کے بعد ہم نے ان کو سب کو سرف کیا سب ہی کھا رہے تھے کیونکہ فرسٹ ایکسپیرینس تھا پیزا انہوں نے پہلے نہیں کھایا تھا تو سب ہی نے وہ جو چمچوٹیاں اور جو کانٹے وغیرہ ان سے اس کے ساتھ گھول رہے تھے کھیل رہے تھے کہ کیسے کھائیں گے انہوں نے مشکل سے پیزا کھایا پیزا کیونکہ فرسٹ ٹائم کھا رہے تھے تو بھائی ایک دو بندے بیچ میں تھے کہ چھوٹے کہ ہم نے نہیں کھانا ہمیں کچھ اور چیز آرڈر کرو میں نے کہا یار ادھر سے تو پیزا وغیرہ ہی اچھا ملتا ہے تو باہر چلتے ہیں ادھر سے پھر اور کوئی چیز آرڈر کر لیں گے ہم نے ادھر سے پیزا وغیرہ کھایا سب ہی بہت زیادہ خوش تھے کہ پیزا جنہوں نے بڑے مزے سے کھایا بہت اچھا پیزا بناتے ہیں سب نے کھایا اور اب ہم نے کہا چلو پھر نکلیں چلیں سب کو میں نے کہا چلو کھڑے ہو جاؤ سب ہی نکلے ہیں باہر کی طرف اور ہم جانے لگے تھے تو بھائی کہہ رہے ہیں تھوڑی در بیٹھ جائیں پھر چلتے ہیں اچھا جی ہم اب تھوڑے سے مستیوں گیا رہے کی سب کو میں نے کھڑا کیا میں نے کہا چلو یار ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ آٹھ نو کا ٹائم ہو چکا تھا وہ تھوڑی اسی ویڈیوز وغیرہ بنائیں کی میں نے اور سب کو لے کر نکلا میں باہر اب چھوٹے بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے نہ کھانی ہے بھائی بریانی میں کہا چلو بریانی ایک جگہ سے اچھی ملتی ہے ادھر سے ہم نے بریانی کروائی وان کے جی بریانی لی اور تقریبا فول تو پہلے ہی تھے پیزے کے ساتھ اور ان کو میں نے دلوا دی بریانی اب یہ باہر ہم پارک تھا چھوٹا سا جسر بائی پاس کیونکہ یہ بہت ہی مشہور بائی پاس ہے ادھر یہ ہمیں جنگی تیارہ بھی نظر آتا ہے اس کے نیچے ہم نے بیٹھ کے بریانی وغیرہ کو کھایا بہت انجوائے کیا کولٹرین کو گھرے پی تو اب واپس آنے لگے تھے تو بھائی جی میرے چھوٹے بہن بھائی کہہ رہے تھے کہ ہم نے آئس کریم وغیرہ بھی کھانی ہے ادھر تو آئس کریم کے لیے ہم نے تو آگے جانا پڑنا تھا اب سب ہی کہہ رہے تھے کہ آئس کریم کھانی ہے بھائی نہیں آئس کریم کھانی ہے میں نے کہا چلو پھر آئس کریم بھی کھاتے ہیں ادھر سے ہم تھوڑی سی ان کو میں نے انجوائے کروایا میں نے کہا چلو پھر تو لو ادھر تھوڑا سا انجوائے کرو اور اس کے بعد ہم نکلتے ہیں تھوڑی دیر رکنے کے بعد اچھا یار پہلی بات یہ ہے اگر کوئی میرے چینل پر کیوں نیو ہی ہے تو یار پلیز سبسکرائب کر دے اپنے دوستوں میں شیئر کر دے اور یہ میں ویڈیو کوئی مطلب دکھلاوے کے لیے نہیں بنا رہا یہ صرف موٹیویشنل ویڈیو ہے کہ یار اگر آپ لوگو بھی سٹرگل کرتے ہیں یوٹیوب پر اچھا خاصا مطلب کہ انکم دیتے ہیں ہاں اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کتنی انکم ہے انشاءاللہ کمنٹ کر دینا نیکسٹ ویڈیو میں میں انکم آپ کو بتا دوں گا کیا انکم رہی اور آئس کرنے کے بعد میں سب کو میں نے کہا چلو جی اب چلتے ہیں واپس ٹائم بہت زیادہ ہو گیا تو میں ان کو سب کو واپس لے کے آ گیا امید آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آیا ہی ہوگی اللہ حافظ